بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دو ٹیبل سپون دھنیا لیا ہے سابت دھنیا جس کو ہم روست کریں گے ہم جو چکن کڑائی بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم یہ مسارہ تیار کر رہے ہیں یہ اسی کے اجزاء ہے دو ٹیبل سپون دھنیا کے بعد میں نے یہ ایک ٹیبل سپون سفید زیرا لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد ملوں گی یہ آٹھ سے دس سابت لال مرچیں ان کو بھی میسی میں ڈال دوں گی اور ان تینوں چیزوں کو میں دھیمی آج پر ہی روست کروں گی ان کو ہم اتنی دیر روست کریں گے اتنی دیر بھونیں گے جب اس نے سے خوشبو آنے لگے گی اس کے بعد ہم اسے یہ دیکھیں ناظرین ان تینوں چیزوں میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دو ٹیبل سپون سوکھی میں تھی جو کہ میں اسی میں ہی ڈال کر اور تھوڑا سا اسے بھی ساتھ ہی روست کر لوں گی ان چاروں چیزوں کو اچھی سی خوشبو آنے تک ہمیں روست کرنا ہے ان چاروں چیزوں میں سے ہی بہت اچھی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب میں چولہ بھن کر کے اور ان کو تھنڈا کر کے اور بارک پیس لوں گی اور آگے جو کام کرتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں مسالے دار چکن کڑھائی کے لیے اب میں نے یہ پتیلی رکھ دی ہے اور اس میں میں نے آدھا کپ آئل کا لیا ہے اور اب آئل کو میں گرم کر لوں گی یہ میں نے ڈیڑھ کلو چکن لی ہے اور اب میں اس میں آئل میں ڈال دوں گی چکن کو ہم آج بڑھاتے ہوئے ہی اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے خوشب ہو جائے اور یہ گولڈن کرن میں آ جائے اتنا ہمیں اسے ہی پکانا ہے اس فرائی ہوتی ہوئی چکن میں میں یہ ایک ٹیبل سپون نمک جو کیسی میں ڈال دوں گی میں آدھا ٹی سپون کالی میٹ جو کہ پیس کر میں نے لی ہے یہ بھی میں اسے میں ڈال دوں گی فرائی کروں گی یہ دیکھیں ناظرین اسے اچھی طرح سے ہمیں اس طرح سے فرائی کرنا ہے کہ اس کا پانی سارا خوشب ہو جائے اور یہ گولڈن کلر میں آ جائے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اچھی طرح سے چکن کو فرائی کر لیا ہے تقریباً مجھے دس منٹ لگے ہیں اور یہ اچھی طرح سے اس کا پانی وغیرہ ہر چیز خوشب ہو چکی ہے اب میں اسے الہدہ نکال کر اور اس کا جو مسالہ تیار کروں گی کس طرح سے کروں گی یہ آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین چکن کو میں نے فرائی کر کے نکالا ہے میں نے یہی پتیلی کا استعمال کیا ہے اور اس میں آدھا کپ میں نے اوائل اور ڈال دیا ہے آدھا کپ اوائل ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی یہ چار عدد درمیانی پیاس جن کو میں نے باریک پیس لیا ہے ان کو چوپ نہیں کیا ہے بلکہ پیسا ہے پیاس کو میں کچھ دیر کے لیے اسی آئل میں بھونوں گی تاکہ اس کا کچھاپن تھوڑا سا ختم ہو جائے اس کے بعد جو آگے حضر ڈالتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں پیاس کا کچھاپن دور ہو جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپن لہشن اور دو ٹیبل سپن ہی ادرک کو میں نے باریک پیس لیا ہے پیسٹ بنا لیا ہے یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی لہشن اور ادرک ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مسالے کو بھونیں گے اور اس لہشن اور ادرک کا کچھاپن بھی دور ہو جائے اتنا تو پکانا ہی ہے ہمیں یہ دیکھیں آزین پیاس لہشن اور ادرک کو میں نے اتنا بھونہ ہے کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اب میں اس میں آدھا ٹی سپن ہلدی لوں گی پیسٹ ہوا گرم مسالہ بھی میں نے اسی میں ایک ٹی سپن ڈالا ہے اور اب میں یہ جو چکن فرائی کی ہے یہ میں ساری اسی میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی یہ جو میں نے مسالہ روست کر کے پیسہ تھا آپ کے سامنے روست کیا تھا اور اسے میں نے بارک پیس لیا ہے پورڈر بنا لیا ہے یہ بھی میں اسی میں سارا ڈال دوں گی مسالہ ڈالنے کے بعد یہ میں نے چھے ادر درمیانی سائز کے ٹی سپن ڈال لیا تھے جن کو میں نے بارک پیس لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اب میں ان سارے اجزہ کو مکس کرتے ہوئے بھون لوں گی یہ دیکھیں ناظرین ہم نے جب چکن کو فرائی کیا تھا تو ایک ٹی سپون اس میں ہم نے نمک ڈالا تھا اب یہ مسالہ جو ہم نے ڈالا ہے اس کے مطابق اس میں نمک کچھ کم ہے آپ چکر دیکھ لیجے گا کہ اگر آپ کو نمک کم لگتا ہے تو میں یہ ایک ٹی سپون نمک اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں ناظرین اب میں نے جب اس میں تماتر ڈال دی ہیں تو اس کو زیادہ نہیں بھونا ہے اب میں اسے ڈس منٹ تک ڈھکن ڈھک کر کور کر کے اور ڈس منٹ ڈھیمی آت پر اسے پکاؤں گی اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ڈس منٹ کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مسالے دار چکن کڑھائی بلکل تیار ہے اور اب میں اس میں آخری میں یہ چار سے پانچ ہری ملچیں جو میں اسی میں ڈال دوں گی اور کچھ دیر کے لیے تقریباً دو منٹ کے لیے پھر کور کر دوں گی تاکہ ہماری ملچیں اس میں نرم ہو جائیں اور اس کے بعد میں جب ڈیش آؤٹ کروں گی تو آپ دیکھیں گا کہ اس میں اوپر سے ادھرک اور ہرہ دھنیا وغیرہ ضرور ڈالنا ہے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد تو انشاءاللہ میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی اب جی دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مسالے دار چکن کڑھائی بلکل تیار ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اپنی سہری اور اکتاری میں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یارز رکھیے گا اللہ حافظ